عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کرتے ہیں یو پی الہباد ہائے کورٹ نے انیسے کے غلط استعمال کا حوالہ دیتے ہوئی ایک سو بیس پی سے چورانوے حکمات کو کیا رہت چھتیز گرد نقسل حملے میں لاپتہ جمہوں کے سی آر پی ایف جوان کے اہل خانہ کا رو رو کر ہوا برا حال سکول بند کرنے کے فیصلے پر مخالفت والدین طلبہ اور ساتذہ کا انتظامہ سے فیصلے پر نظر سانے کا مطالبہ اتر پردیش میں انیسے کا غلط استعمال لہباد ہائے کورٹ نے ایک سو بیس پی سے چورانوے مقدمات کو کیا خارج گیا اہلیہ کے ساتھ مارپی کرنے کے معاملے میں بی جے پی کے سابق رکنے پارلیمنٹ کے بیٹے گوجہ دہلی میں آس سے تیس اپریل تک رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو نافذ بنگلہ دیش لاکڈاؤن سے نالا لوگوں کا مظاہرہ پولیس کی فیرنگ سے تین افراز زکت میں جب تک زندہ ہوں بنگال میں بی جے پی کوئی ایک زمین نہیں دوں گی ممتاب انرجی کا بیان آسام الیکشن ایک بوت پر ہوئی گڑھ بیڑی ووٹر لیسٹ میں نووے نام لیکن پڑے ایک سو اکتر اوٹ ہیماچل کی اسکول میں پھٹا کرنا بم نانانوے طلبہ اور تئیس ملازم انفیکشن کی شکار پجنگدل نے چھتیز گڑھ میں لگایا خون کا بدلہ خون سلنگ مہاراستہ میں لاکڈاؤن کے معاوجود ممبئی میں آئی پیل ہونے کی اقندیان جاج فلائٹ قتل معاملہ گردن پر گھٹنا رکھنا محکمہ یا نا پالیسی کے خلاف ترک صدری کی یورپی اونین کونسیو کمیشن کی سربراہن سے ملاقات ترک سیکنٹیف فورسز کا شام کے علاقے بیہار امن میں فوجی کاروائی کے نتیجے میں نو دہشت گردہ لائے نائجریہ جیل پر مسلح حملے کے دوران سنکڑو قیدی جیل سے فرار انڈونیشیا میں سیلا بھی کیچڑنے تباہی مچا دیا حلاقتوں کی تعداد زیادہ ہوگا افقانستان طالبان مخالف آپریشن پچھتر دہشت گرد دھلاک ہوئے یمن کے لئے ترکی کوشش باعث ستائے سربراہ یمنی مجلس شورا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنبر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شاہر ہو چکے جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانے کی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آپ کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں پہلے خبر کی علاہباد آئی کورٹ نے اتر پردے سرکار کی ذریع قومی سلامت ایکٹ کے استعمال پر سوال اٹھایا ہے جو ریاست کو بازابتہ الزام یا سنوائی کی بغیر گفتاری کا اختیار دیتا ہے انہیں ریسپریس کی ایک تفتیش کے مطابع پولیس اور عدالت کی ریکار دکھاتے ہیں کہ ایسے معاملوں میں ایک ہی طرح کی پیروی کی جا رہی تھی جس میں پولیس کی جانب سے الگ الگ ایف آئی آر میں اہم جانکاریاں کٹ پیش کرنا میجیشٹریٹ کی دستخط شدہ ڈیٹنشن آرڈر میں دماغ کا استعمال نہ کرنا ملزم کو متعینہ ذابطہ مہیا کرانے سے انکار کرنا اور زمانت سے روکنے کے لئے قانون کا لگاتار غلط استعمال کرنا ناظرین کوویڈ کے بڑھتے کیسز کی وجہ سے سرکار نے احتیاط کی طور پر اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم مختلف علاقوں سے والدین طلبہ اور ساتیزہ انتظامیہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے ان کا کہنا ہے کہ اسکول بند رہنے سے طلبہ کا مستقبل تباہ ہوگا کشویر خطے میں آج سے اسکول بند کا اعلان کیا گیا ہے کوویڈ کیسوں کی بڑھتی تعداد کے مدنظر قدم اٹھایا گیا ہے نرسری سے نوی جماعتوں کا کلاس ورک دو ہفتوں تک کے لیے محتل رہے گا جبکہ دسوی سے باروی جماعتوں کا کلاس ورک ایک ہفتے کے لیے محتل کر دیا گیا ہے ناظرین بیہار میں گیا زلہ کی مقد میڈیکل تھانا پولیس نے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سابق اکنے پارلیمنٹ ہری مانجی کے بیٹے راول مانجی کنشے کے حالت میں اہلیہ کے ساتھ مارپیٹ کرنے کے معاملے میں گریفتار کر کے جیل مجھ دیا ہے ٹرینئی پولیس سپریڈنٹ مقد میڈیکل تھانا صدو گلشن کمار نے بروز منگل یہاں بتایا کہ راول مانجی کو پولیس نے نشے کے حالت میں گریفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے انہوں نے بتایا کہ راول مانجی کے اہلیہ سونم دیویا ان کے والد سابق اکنے پارلیمنٹ ہری مانجی نے فون پر جان کری دی کہ راول نشے کے حالت میں ان لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کر رہا ہے اس کے بعد پولیس نے ان کی رہائش ویر کننور سنگھ کالوں نے پہنچی جہاں نشے کے حالت میں راول کو پولیس نے گریفتار کیا اس کے بعد اسے عدالت احرازت میں جیل بھیج دیا گیا ناظرین اگرامی دیلی حکومت میں کورنا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات کی وجہ اس تیس اپریل تک رات کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کیا اس کے تیت منگل کے رات دس بجے سے اسے فوری توپر نافذ کیا گیا ہے اب دیس اپریل تک ہر رات دس بجے سے صبح پانچ بجے تک شہر میں کرفیو نافذ رہے گا اعلان دیلی کے وزیراعالہ آروند کیجریوال نے ریاستی حکومت کے آیالہ حدیدانوں سے تفصیلی گفتگو کے بات کیا ریاست میں عبا کے بڑھتے ہوئے خطرے کے مدنیزر شہر میں پابندی بڑھانے کے لئے وزیراعالہ آروند کیجریوال نے اجلاس طلب کیا ہے ناظرین دنیا پر میں کورنا وائرس کی لہر پھر پھیل رہی ہے جس کے سبب بہت سے ممارک لاکڈون اور پابندیاں نافذ کر رہے ہیں اسی تناظر میں بنگلہ دیش میں کورنا پابندیوں کے عمل درامت پولیس کے خلاف پورتشد مظاہرے ہوئے بنگلہ دیش کی زلہ فریدپور پولیس کی تشد سے ایک شخص کے زخمے ہونے کی تلاہ پر لوگوں نے تھانے پر حملہ کر دیا جس کے بعد مشتہل افراد نے ایک مکان اور دو گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا ہے خبروں کے مطابق پورتشد مظاہروں کے دوران پولیس کی فائرنگ سے تین افراد زخمے بھی ہوئے واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں کورنا وائرس کی کیسز میں اضافہ ہونے کے باعث حکومت نے گوشتہ روز سے ایک ہفتے کا لاکڈون نافذ کر دیا ہے ناظر وزیراعہم تبینج نے کہا کہ وہ جب تک زندہ رہیں گے بھارت یا جنتہ پارٹی کو گینج بھی زمین نہیں جیتنے دیں گی تنمور کانگریس کی صدنے زلہ اگلی کے بندیل میں انتخابی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وشتہ روز کا کی کسی بھی باعری کو بنگال پر حکمرانی کی اجازت نہیں ہوگی میں مر جاؤں گی لیکن بی جے پی کے لیکن اینچ بھی گراؤنڈ نہیں چھوڑوں گی راضی ہمارچل پردیش کے چمبہ زلہ واقعہ ڈل ہوزی ریسورٹ میں ایک مشہور پبلیسکول کی کم از کم نانانوی طلبہ کورنا پوزیٹیو پائے گئے ہیں میڈیا ذراعی سے محصول ہو رہے قبروں کی مطابق اسکول کی 23 ملازمین بھی کورنا پوزیٹیو ہیں اور اس قبر کے پھیلنے کے بعد علاقے میں دہشت کا ماحول پیدا ہو گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ڈی سی رانہ نے میڈیا کو بتایا کہ ڈل ہوزی پبلیسکول کی طلبہ اور ملازمین ایس موٹومیٹک ہیں یعنی ان میں کورنا کی کوئی علامت دیکھنے کو نہیں مل رہی ناظرین راشتریہ بنجرنگ دل نے پیر کے روز یا 36 گڑھ میں گشتہ روز ہونے والے مانوازم کی حملوں کی اختلاف اتجاج کرتے ہوئے سخت جوابی کاروائی کا مطالبہ کیا ہے بجرنگ دل کے کارپن خون کا بدلہ خون سے لیں گے جسے ناری لگا رہے تھے اس موقع پر بجرنگ دل کی جمہو و کشمیر ایکائی کے صدر راکیش بجرنگین نے میڈیا کو بتایا کہ مانواز لگاتار ہمارے نوجوانوں کا خون بہا رہے ہیں اور گشتہ میں نے پانچ جوانوں کو شہید کر دیا اور کل ہمارے ملکہ بڑا نقصان ہوا جب 22 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا کئی لا پتہ ہیں اور 32 سے زیادہ زخمی بھی ہیں ناظرین ممبئی کرکیٹ اسوسییشن نے اس بات کا عیدہ یعادہ کیا ہے کہ مہاراشترہ میں کورنا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پوری ریاست میں لاکڈاؤن نافذ کرنے کے حکومت کے نئے حکم کے باوجود آئی پی ایل مقابلوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا یم سی اے کی جانب سے وضاعت گشتہ روز شام پوری ریاست میں مہاراشترہ حکومت کے اعلان کردہ جزوی طور پر لاکڈاؤن کے پیش نظر سامنے آئی ہے ناظرین امریکہ میں پولیس کے ہاتھ ہو سیاہ فام جارٹ فلیٹ کے قتل کے معاملے پر مینا پولیس چیف نے گردن پر گھٹنا رکھنا پولیس کی خلاف قرار دے دیا ہے مینا پولیس چیف نے کہا کہ پولیس آفیسر ڈیریک شاون نے جارٹ فلیٹ کے گردن کو دبا کر محکمانہ پولیسی کے خلاف عرضی کی تھی ناظرین صدر رجب تہردگانی یورپی یونین کونسل کے سربراہ چالیس مچہ یورپی یونین کمیشن کے سربراہ ارسول آون درلین کو شرف میں ملاقات بکشا صدارتی کلیہ میں ہونے والی اس ملاقات میں ترکی یورپی تعلقات کا تمام تر پہلوں سے جائزہ لیا گیا یہ ملاقات پہونے تین گھنٹے تک جاری رہی ہے ناظرین شام میں بیہار امن کے علاقے میں علاقے پسند دیشتگر تنظیم پی کے کے وائی پی جی کے نواراکین کو حلاق کر دیا گیا ہے وزارت قومی دفاع کے ٹوٹر ایک آنٹ پر دیئے گئے بیان کی مطابق بیہار امن علاقے میں دراندازی کی کوششوں کو ایک بار پھر ناکام بنا دیا گیا وزارت کی جانب سے جاری کردہ علاقے کی مطابق دیشتگر تنظیم وائی پی جی پی کے پر ایک کاری زرب لگائی گئی ہے بہار امن کے علاقے میں دراندازی کوشش کرنے والے دیشتگردوں کو ان کے غدار آزائم تک پہنچنے سے قبل ترک کمانڈوز کے نائٹ آپریشن نے ان تمام دیشتگردوں کو اختلاق اما کر دیا نازل نائجیریا کی صبح ایمو میں مسلح افراد کے ایک جیل پر حملے کے دوران سینکڑوں قیدی جیل سے فرار ہو گئے قومی پریس میں شائع قبروں کے مطابق نامعلوم افراد نے ایمو کے صدر مقام آویری کے ایک جیل پر دھاوا بولا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سینکڑوں قیدی جیل میں فرار ہوئے اسمبلے میں جیل کو نظر آتش کر دیا گیا اور بھاری تعداد میں موٹر گاڑیاں جلا دی گئی نازل انڈینیشیا کے مشرقی صوبے میں مسلسل ہونے والی توفانی بارشوں نے سیلاب کی شکل اختیار کر لی جبکہ تودے گرنے کی وجہ سے سیلابی ریلے میں مٹی شامل ہو گئے جس کے نتیجے میں دیڑھ سو سے زائد افراد حلاق ہو چکے خبر کے مطابق اداروں نے امدادی کاموں کا آغاز کیا اب تک بارشوں مٹی کے تودے گرنے اور سیلاب نے تباہی مچا دی جبکہ فلوریس جزیرے کے مشرقی علاقے میں پل اور سڑکے تباہ ہونے سے ٹرافک کر ازام درہم برم ہو گیا تھا ناظرین افغان اوزادی دفاع نے اطلاع دیئے کہ خندر میں تعلیمان کی خلاف آفریشن میں پچھتت دشتگز مارے گئے افغان اوزادی دفاع نے اپنے علامے میں کہا ہے خندر کے علاقے عرق خان داب میں تعلیمان اسکرد پسندوں کی خلاف اقوصی پیمانے کی کاروائی کی گئی علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ زاغول قنار ننگھار اور تھکر علاقوں میں بھی تعلیمان کی صفائی کا کاروائی یہاں جاری ہیں اور جنو اسکرد پسندوں کو بیبس کر دیا گیا ہے ناظرین ایمنی مجلس شوراہ کے سربراہ بن دائر نے ترکی ایمن سے متعلق موقف کی تعریف کی ہے یمنی خبروصہ ایجنسی سباہ کے مطابق بن دائر نے ترکی کے ایمن میں سفیر فاروق بوزگیوز جن کا مدت فرائز پورا ہو چکا ہے اسے سعودی عرب کے دعوکمت ریاض میں ملاقات کی دونوں ممالک کے مابین تعلقات پر غور کیے جانے والے احمد بن دائر نے ترکی کے ایمن کے تحفظ و استحکام ملکی سالمیت کی حمایت کرنے والے موقف عالمی پلیٹ فارم پر اس کی سرکار انتظامے کے حق میں کھڑے ہونے اور انسانی امتدادی شعبے میں خدمات کو سراہا ناظرین اگرام میں یہ تھی کچھ اہمترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے تم ہی سے ہے ترقی پر عزیز انسار سیدھی بات عظیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات